الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستینوه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یدللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ ارسله بالہدہ ودین الحق لیوظہره علی الدین کلی وکفا باللہ الشہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عضوا لکم فہدروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَقْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علامات المرأة الصالحة الصلاة اذا نظر علیہ زوجوہ دوحکت و سررت ہو وَإِذَا عَمَرُوْهَا عَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَا عَنْهَا حَفِذَتْهُ حضرت نکاح نکاح ہمارے دین میں آسان بنایا گیا ہے اور بدکاری کا ہر راستہ روکا گیا ہے نکاح ایک مرد اور ایک عورت کا دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کے طور پر قبول کرنا ہے چونکہ ہمارے دین میں عورت کا پردہ ہے جہاں دا عورت نکاح کی محفل میں نہیں آتی تو اپنا کوئی موکیل مقرر کرتی ہے جو آج کے اس کیس میں دولھن کے والد محترم خود ہیں اور انہوں نے شریعت اقاضہ پورا کرنے کے لئے یہ گواہی اپنے دو گواہوں کی موجودگی میں حاصل کی ہے اور ان کی اجازت سے میں اب جو نکاح کا دوسرا حصہ کروں گا اور وہ کیا ہے کہ میں دولہ کے سامنے آپ سب حضرات کی موجودگی میں کہوں گا کہ میں نے فلان ملتے فلان کا نکاح تم سے کیا اور وہ ایک دبا ماضی کے سیغے میں کہہ دے کہ میں نے قبول کیا اور کم سے کم دو افراد اس کو سن لیں تو نکاح مکمل ہو جاتا ہے اضافی طور پر اس میں محر کی ایک شرط ہے کہ جو تیہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھارال ایک معمول تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے ان کو نصیت فرمایا کرتے تھے اس کا نام خطبہ نکاح ہے خطبہ نکاح نکاح کی شرط نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے طریقے سے بہتر کچھ طریقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو آیات عام طوبت لافظ فرمایا کرتے تھے ان میں ایک مشترک بات ہے سب آیات میں وہ کیا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ایسا کیوں ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خیال کے مطابق یہ شادی کا خوشی کا موقع ہے اس میں ڈرنے ڈرانے کی باتیں جو ہیں وہ شاید مناسب نہیں ہیں لیکن کس موقع پر کیا مناسب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرماتے تھے غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ گھر کی چار دیواری ایک پرائیویسی ہے اس میں نہ کوئی پولیس کا سپائی جا سکتا ہے اور نہ کوئی کیمرہ نصب کیا جا سکتا ہے نہ عدالت کوئی کمیشنر مقرد کر سکتے ہیں ہمارے دین میں قرآن مجید میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مرد گھروں کی ذمہ دار بنائے گئے ہیں عورتوں کی اوپر مینجز مقرر کیے گئے ہیں قوام بنائے گئے ہیں جیسے اللہ تعالی انسانوں کو بعض پکو باز پر فضیلت دیتا ہے کوئی بھی جو مالک ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیا بنائے ایک ملکہ مالک جسے چاہتا ہے جی ام بناتا ہے جسے چاہتا ہے سیز مینجر بناتا ہے جس کو چاہتا ہے پرشیز مینجر بناتا ہے جس کو چاہتا ہے ایک آنٹنٹ لگاتا ہے اس کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو ہم سب کا رب اس پوری کائنات کا رب اللہ رب العالمین ہے لہذا اس نے اپنے اختیار سے مرد کو گھر کا انچارج بنا دیا اگر وہ چاہتا تو عورت کو انچارج بناتا تو بھی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اب بھی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکن جہاں بھی اتھاریٹی ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو تو مرد جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے امکان ہے کہ وہ زیادتی کرے گا اس لیے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تمام حاضرین کو ان جنرل اور دولہ کو بالخصوص یہ نصیت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اگرچہ پولیس کی عدالت کی ایکسیس وہاں تک نہیں ہے کوئی کیمرہ نہیں لگ سکتا لیکن یہ یاد رکھنا کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ اگر تم عورت پر بیوی پر کوئی زیادتی کرو گے تو اللہ تمہیں اس سے اس کا معاخضہ کرے گا تم سے پوچھے گا تمہیں اس کے بارے ہمارے دین میں یہ جو نظام بنایا گیا اسی آیت کے اندر آگے جا کے فرمایا گیا کہ فَسْفَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُو نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور یہ دنیا کے ہر ادارے کا اصول ہے کہ جب لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو وہاں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ پرابلمز بھی آتی ہیں لیکن گھر جو ہے کیونکہ ایک ادارہ ہے لہذا کوئی بھی ادارہ بغیر مینجر کے نہیں چلتا ایک سکول میں بیس ساتزہ ہوں تو ایک ہیڈ ماسٹر ضرور ہوگا اور ہیڈ ماسٹر ایک دن کے لیے بھی چھٹی جائے گا تو سیکنڈ ماسٹر جو ہے وہ اس کی جگہ پر ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کرے گا ہر بینک کی چھوٹی سے چھوٹی برانچ کا ایک مینجر ہوتا ہے اور مینجر اگر موجود نہ ہو تو پھر ایکاؤنٹ جو ہے اس کی جگہ پر مینجر کا کردار ادا کرتا ہے تو یہ ذمہ اکھنے چاہیے کہ گھر کوئی بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے بورڈنگ ہاؤس میں بھی بہت سے لوگ اکٹھے رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے جاگتے ہیں حاجات سے فارغ ہوتے ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا گھر میں رہنے والے ہر دو افراد کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں یا وہ باپ بیٹا ہوتے ہیں یا بھائی بہن ہوتے ہیں یا ماں بیٹی ہوتے ہیں یا بہو اور ساس اور سسر اور بہو ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا سارے تو ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی ادارہ منتا ہے تو اس کا مینجر ہوتا ہے تو گھر کے ادارے کا مینجر اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقرد کیا ہے اور کسی بھی ادارے میں جو بھی افسر ہوتا ہے جو بھی مینجر ہوتا ہے اس کا کہنا ماننا اس کے مطاحتوں پر ضروری ہوتا ہے لہذا یہاں بھی فرمایا اگر آپ نے اختلف اداروں میں کام کیا ہو یا اس کے کوئی سیٹ اپ کا آپ کو پتا ہو تو وہاں جو بھی ملازمین ہوتے ہیں اس ادارے کے ان کی اسیسمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی بندبست ہوتا ہے کئی کولم ہوتے ہیں لیکن دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک قسم کے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں کانفیڈنشل ریپورٹ لکھنے والے کے لئے ان کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ بندہ کامپیڈنٹ ہے کہ نہیں دوسرا جو کولم ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ یہ اوبیڈینٹ یعنی فرما بردار ہے کہ نہیں اگر کسی کارکون یا ملازم کی جو کار کردگی ہے اس میں کوئی قصر ہو تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کی کانفیڈنشل ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ ہے تو پھر اس کی انکریمنٹ روگی جاتی ہے اس کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوتی ہے تو اس کو ہرگز کوئی پریشانی کی بات نہیں ہمیں سمجھنے چاہیے کہ لو جی عورت کو مرد کے حکم کا پابند بنا دیا ہے یہی نظام جو ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ ایسا کیا جائے لہذا بڑا بازی توپے فرمایا فَسْفَالِحَاتُ قَانِتَاتُن پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں حافظات للغائب اور ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی آئیں ویسے تو حفاظت میں اولاد بھی ہے مال بھی ہے لیکن اصل جو محاورہ ہے یہ عزت و عبرو کی حفاظت ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ حفاظت کرنے والی آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا اور وہ اضافہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوایا کہ نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں اور پہلی جو ہے وہ بڑی اہم آپ نے بیان فرمای بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا کہ اذا نظرہ علیہہ زوجہہ دہہکت و سردہ دو کہ جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ سمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ بازار میں جائیں بینک میں جائیں کسی جگہ ٹکٹ خریدنے کے لیے یا ائرپور کاؤنٹر پر چیک ان کے لیے جائیں تو ایک خاتون مسکرا کر آپ کا استقبال کرتی ہے لیکن جو بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر کی وہ اس کو بڑے روڈ طریقے سے استقبال کرتی ہے اس کا کاٹنے کو دوڑتی ہے اس کا نزیجہ کیا نکلے گا آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ ہر مسکراتی عورت تو مرد کو اچھی لگتی ہے تو وہ عورتیں کہ جو مسکرا کر دفتر میں ملیں گی یا کسی کاؤنٹر پر ملیں گی وہ اچھی لگنے لگیں گی اور اپنی بیوی وہ کاٹنے کو دوڑے کی لہذا اب وہ بری لگنی شروع ہو جائے گی یعنی کسی ائرپورٹ پر یا کسی دفتر کے اندر ریسپشن تو زبدور کی بات ہے یعنی اپنے محلے میں جو ساتھ والے گھر کی عورت ہوگی وہ تو بڑا ہنستے ہوئے کہے گی پیان سلام علیکم اور باتیں شروع کر دے گی اور مجھے بڑا مزہ آئے گا اس سے باتیں کر کے لیکن میری اپنی بیوی جب میں گھر داخل ہوں گا اگر مجھے کاٹنے کو دوڑے گی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی سب سے پہلی علامت یہ بیان فرمائی ہے باقی دو وہی ہیں جو قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ جب اس کا شور اسے کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے اور جب پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کا ہے جو آیت میں نے آپ کو قرآن مجید کی سنائی ہے آج کے اس موقع کے مطابق وہ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے جس میں مرد کو سمجھایا گیا ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کیسے معاملہ کرنا ہے تو بڑی خوبصورت بات یہاں پر فرمائی گئی ہے فرمایا یا یو اللہ دین آمنو اے ایمان والو انہ من ازواجکم و اولادکم عدب والکم یقیناً اے ایمان والو تمہارے بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں سارے نہیں دشمن لیکن کچھ تمہارے دشمن ہیں لیکن یہ کس طرح کے دشمن ہیں وہ دشمن جس سے لڑائی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ہشار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا فرمایا فہدر اوم تم ان سے ہشار ہو اس کے بعد تین الفاظ آئے ہیں تین حکم جو ایک ہی مفہوم کے ہیں یعنی ایک ہی بات کو درہا یوں کہہ کے پھر یوں کہہ کے پھر یوں کہہ کے ایک ہی بات ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو اور ان کی خامیوں کو تاہیوں سے درگزر کرو صرف نظر کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور گھر اس کے بغیر نہیں چلتا یعنی اگر انسان جو ہے عام طوب پر ہمارے ہاں جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خشک اور رود مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ دین کا تقاضی نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا خیرکم اللہ نسائے کم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور انا خیرکم اللہ اہلی اور دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں آپ پڑھیں صحابیات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی صیرتیں پڑھیں تو جس طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بتایا ہے کہ کس طرح آپ گھر میں پیش آتے تھے یعنی چودری بن کے رہنا اور ہر بات پر ڈانٹنا ٹوکنا مارنا یہ دین کا تقاضی نہیں ہے دین کا تقاضی اس کے بالکل برعکس ہے کہ درگزر کرو چشم پوشی کرو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے بعض اوقات ہم پر ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے ایک خناس ہمارے دل میں چھا جاتا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں ہمارے دوست جائے ہیں ان کے ایریہ نے شکایت کی کہ جی آپ کے بھائی ڈانٹے بہت ہیں میں نے ان سے تذکرہ کیا کہہ لے کہ جی میں اصلا میں پرفیکشنسٹ ہوں اور جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے یہ انسان کی بڑی غلط سہمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی اور پرفیکشن بھی ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ہم سب خامیوں والے کوتہیوں والے اور گناہگار بھی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں معاف کر دے لیکن اگر ہم اپنے دوسرے اپنے سے چھوٹوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر ہمارا یہ معاملہ جائے یہ فیر نہیں ہے ہم دو میارہ تکتے ہیں اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں لیکن اپنے چھوٹوں کو گناہوں کو غلطیوں کو ہم معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہاں پر باقاعدہ زور دیا گیا ہے کہ اگر تم درگذر کرو گے چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بکشن والا میرے بان ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ عورتوں پر اطاعت لازم ہے اور حفاظت لازم ہے اس میں آگے جا کے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو تم انہیں سمجھاؤ اور پھر ان سے جو تمہارا ازواجی تعلق ہے اس کو سسپنڈ کر دو موطل کر دو وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَاجِ بستروں میں ان کے ساتھ علیتگی اختیار کرو اور اس کے بعد فرمایا وَدْرِبُوْهُنَّ اور پھر مارو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار پر کئی پابندیاں لگائی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے سمجھاؤ کانسلنگ کرو دوسرا سٹیپ کیا ہے اور ہر میکمے میں ایسا ہی ہوتا ہے پہلے کانسلنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو سسپنڈ کر کے چارج ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی کی جاتی ہے اور پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کی سروسز ٹرمینیٹ کی جاتی ہیں یہاں ٹرمینیٹ کرنے کا معاملہ تو طلاق ہے اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں گھر پریشان ہوتے ہیں دونوں کے لیے مسائل کڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے کہ یہ تین سٹیپ ہیں جو اجازت دیا ہے تو حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر بندی لگائی ہے کہ مو پر نہ مارو ایسی مار نہ مارو جس سے جسم پر نشان پر جائے ایسی مار نہ پڑو ماروں کے جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یعنی پورے ہاتھ کے ساتھ مارنے سے منا کیا ہے تین انگلیوں کے ساتھ ایسی اشارہ یہ ہے مارنے کا لیکن انفیکٹ مارنا نہیں ہے تعدیبی کاروائی یعنی طلاق دینے سے بہتر ہے کہ آپ اگر اس کو کسی طرح عدب سکھا سکے تو سکھا دیں یہ ہے اصل میں کل دن لیکن عام جو تضیر عمل ہے وہ کیا ہے وہ دربدر کرنے والا چشم پوشی کرنے والا ہے بٹا یہ بھی یاد رکھو کہ اس کی بھی کیوں خاص جو بات کہی گئی ہے یہ کیوں ہیں دیکھئے ہمارے ہاں بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ہم ان کو الانس دیتے ہیں کہ یہ بچے ہیں جذباتی ہیں لیکن ہم اپنی بیویوں کو کوئی الانس دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں حالانکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے اور عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا آپ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہو فرمایا کہ یا معاشر النساء عورتوں تصدقنا تصدقنا صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں آپ نے فرمایا کہ تکسرنا اللہ نا و تکفرنا الاشیرہ یہ برخدار کو تو بعد میں پتا چلے گا زندگی میں آ کر لیکن جو شادی شدہ لوگ ہیں پہلے سے وہ اس حدیث کی صداقت کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تم بہت زیادہ لانتان کرتی ہو اللہ تعالیٰ نے بارال عورت کا یہ مزاج بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچے پلوانے ہیں لہذا اس کو جذباتی بنایا ہے اور اپنے بچوں سے جذباتی پیار کرتی ہے وہ بچے کو ڈانٹی بعد میں ہے اور رو پہلے خود بھی پڑتی ہے مارتی بعد میں ہے اور پہلے رو کا اس کو گلے بھی لگا لیتی ہے اگر ہمیں بچے پان لے پڑ جائیں تو انہوں تو بچوں کو مار مار کو ان کو ہلیہ بگاڑ دیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لیکن اب وہ جذباتیت ہے اس کی وہ ہر جگہ جو ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا جب زبان کھول لیے عورت لانتان کرنے کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس بیچاری کے پاس کوئی بریک نہیں ہے وہ بلتی جلی جا سکتی ہے تو اس کو آپ نے کہا کہ تمہارا اصل قصور کیا ہے کہ تک سرنا اللہ نا بہت زیادہ لانتان کرتی ہے اور دوسری بات فرمائی کہ تک فرنر عشیرہ اپنے شہروں کی نشکریہ ہوں یعنی آپ کے تیس سال جو ہیں وہ بڑے اچھے گزرے ہوں اور تیس سال کے بعد کوئی ایسا معملہ ہو جائے کہ جس سے آپ کی بیوی کو بہت زیادہ شکایت ہو تو آپ کو ذہن انتیار رہنا چاہیے کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میں نے تیس سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا یہی بات جہاں دوسری انداز میں کہ میں ہی ہوں کہ بیٹی ہو ہی ہوں کوئی اور ہوتی کب سے چھوڑ چکی چھوڑ کے جا چکی ہوتی ان دونوں کا مفہوم ایک ہی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر ناشکرہ پن رکھا ہے اگرچہ دوسری طرف جہے وہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی ماں بھی اس پر روتی ہے اس کا باپ بھی روتا ہے بھائی بین بھی روتے ہیں بچے بھی روتے ہیں لیکن اصل میں جو روتا ہے اس کو وہ اس کی بیوی روتی ہے یعنی اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے میری شوہر کی شکل میں لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کا بہت بڑا نقصان ہوا تو یہ عورت کی کم اقلی ہے تو ہمیں جیسے ہم بچوں کو اللاؤنس دیتے ہیں بچہ کوئی ہماکت کی بات کرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بری فیرک ہے ایل اینانوی کر کے دخوا ہماکت کی بات تو اسی طرح ہم اگر اپنی بیویوں کو بھی اللاؤنس دیں اور ان سے توقع رکھیں کہ وہ ہماکت کی بات بھی کریں گی لانتان میں بھی زبان کھولیں گی اور ناشکری بھی کریں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہمارا گھر جو ہے وہ ویران ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ لانتان کرنے والا لیکن مرد کی فطرت میں یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں ٹھہراو رکھا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے بولتا ہے تو اگر انسان یہ طرز عمل اختیار کرے درگزر کا طرز عمل چشم پوشی کا طرز عمل سونی ان سونی کرنے کا طرز عمل بلکہ جب بولتی چلی جائے تو انسان کو بجائے غصہ آنے کے ہنسی آنی چاہیے اور دل میں کہنا چاہیے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا جیسی تصویر مجھے دکھائی تھی یہ ویسی ہے پھر غصہ نہیں آئے گا وہ ناشکری کرے تو بھی دل میں کہیے صدق رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے سچ تو فرمایا تھا یہ تو واقعی ایسی ہے تو پھر انسان کو غصہ نہیں آئے گا انسان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ گھر میں آئے تو بیوی بچے جو ہیں وہ محسوس کریں کہ ہمارے سر کا سایا آ گیا ہے ہمارے سر کا تاج آ گیا ہے اور ان کو خوشی ہو ایسا نہ ہو اگر ہم روڑ طرز عمل اختیار کریں گے اور روکھا سکھا کورا طرز عمل اختیار کریں گے تو دل جب کیا ہوگا ہم گھروں میں داخل ہوں گے اور ہمارے بیوی بچے جو ہے کمروں میں اور کونوں خضروں میں گھس کر جلتو جلالتو پڑھنا شروع کر دیں گے یہ کوئی نہ دین ہے نہ انسانیت ہے پھر یہ بات بھی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک خاتون جو ایک بچی جو ہے دوسرے گھر میں پل کے آ رہی ہے اس گھر کا محول کچھ اور ہے اس گھر کا محول کچھ اور ہے تو آتے ہی یہ توقع رکھنا یعنی شوہر کا بھی اور سسر اور ساس کا بھی اور دولہ کے بھائی بینوں کا بھی کہ وہ آتے ہی دھل جائے گی اس محول کے اندر تو اس کا بھی اس کو پورا پورا الانس جو ہے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا انسان بننا سکھایا ہے تو ہمیں ہر اعتبار سے اچھا انسان ہونا چاہیے ہمیں اللہ نے اگر کسی کا شوہر بنایا ہے تو ہم اچھے شوہر بن کے دکھائیں کسی کا باپ بنایا ہے تو ہم اچھے باپ بن کے دکھائیں کسی کا بیٹا بنایا ہے تو ہم اچھے بیٹے بن کے دکھائیں تو یہی اثر میں ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے محمد نبیل و محمد سلیم میں نے عزیزہ سادیہ دختر محمد تارک بھٹی کا نکا تم سے دس ہزار روپے حکمائل کے عوض جو سارا کا سارا معجل ہے موقع پر ادا کر دیا گیا ہے تم سے کیا تم نے قبول کیا میں نے قبول کیا آپ نے سن لیا نکا مکمل ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وغنازاب النار اللہ امینہ نسلوک الہداء والتقا والعفاف والغناء یا اللہ ان دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما ان دونوں کو ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنے اور ایک دوسرے کے لئے قربانی دینے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ان کے دلوں میں ویسی محبت پیدا فرما جیسے تُو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہویت خدیجہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہویت آئیشہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی یا اللہ اس نے کہا کوئی دونوں خاندانوں کے درمیان بھی الفتوس محبت کا ذریعہ بنا یا اللہ ان دونوں کو بھی اپنے اور اپنے پیغمبر کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے یا اللہ ان دونوں کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما یا اللہ ان دونوں کی شیطان سے حفاظت فرما ان کی اولادوں کو بھی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ کر یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنے پیغمبر کی محبت اور اپنے دین کی محبت پیدا فرما یا اللہ جیسے تو نے مہربانی فرمائی ہے ہمیں ایمان سے نوازا ہے تو موت تک ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں اسی کلمے پر موت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولی و خیلی خلقی محمد و علیہ و صحابی اللہ علیہ شکرا يا ربی شکرا هديت قلبي شکرا نورت دربي شکرا شکرا يا ربی شکرا هديت قلبي شکرا نورت دربي شکرا شکرا يا رب شکرا يا رب يا منزل القرآن يا خلق الانسان يا رب يا رحمن شکرا يا رب يا منزل القرآن يا خلق الانسان يا رب يا رحمن شکرا يا رب شکرا يا رب شكرا يا رب شكرا هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا 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 شكرا